اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حقا ندر الشریف اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ کلام پاک میں انشاءت فرمانہ اے میرے بندے ہمارے قریب آنا چاہتے ہو ہم سے دوستی کرنا چاہتے ہو تو سب سے پہلے میرے رسول میرے حدیث سے دوستی کریں سبحان اللہ زو سے بولی ایک بار سبحان اللہ بولنے میں نبے نکیاں ملے گی یہ نکیاں اور مجیس میں نہیں ملیں گی یہ نورانی مجیس ہے یہ قرآنی مجیس ہے یہ حقانی مجیس ہے یہ نبی قریب صلی اللہ علیہ وسلم کا مجیس ہے یہ مجیس مدینہ شریف سے جڑا ہے یہ مجیس سانے کعبہ سے جڑا ہے حلال خواب نظر آئے گا میں بار بار کہنے گا حلال خواب نظر آئے گا تو اللہ کہتا ہے اے میرے بندے تمہیں قریب آنا چاہتے ہو مجیس سے دوستی کرنا چاہتے ہو تو سب سے پہلے میرے رسول میرے حبیب سے تو جو میرے رسول کا نہیں میرے حبیب کا نہیں وہ میرا نہیں اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِيْهِ يَا يُحَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللہ اشارت ہمارا اے میرے بندے میں اپنے رسول اپنے حبیب پر درود دیستا ہوں تمام فرشتے ہمارے رسول ہمارے حبیب پر درود دیتا ہے اے میرے بندے تمہیں زیادہ سے زیادہ ہمارے رسول ہمارے حبیب پر درود دیتا ہے کونکون خیل اخرجتے لنناس تعملون بالمعروف وَتَنْحَوْنَ عَنِ الْمُلْكَرِ اللہ اشارت فرمانا ہے اے میرے بندے تمام مخلوق سے افضل ہم نے انسان کو بنایا ہے تمام مخلوق سے افضل ہم نے انسان کو بنایا ہے تمام امتیوں سے افضل امتی محمدی کو بنایا ہے تمام امتیوں سے افضل امتی محمدی کو بنایا ہے ایک بات امام حمد رضی اللہ تعالی عنہ خانِ کعبہ گئے اقواب کی ہیں اور نبی قریب صلی اللہ علیہ وسلم کی مزاج شریف میں پاتحہ پڑے پاتحہ پڑنے کے بعد دعا کے لیے امام ابو خلیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا ہے میں کس طرح رخ کر کے دعا مانگوں خانِ کعبہ کی طرف یا نبی قریب صلی اللہ علیہ وسلم کی مزاج شریف امام ابو حمد رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا ہے کہ آپ نبی قریب صلی اللہ علیہ وسلم کی مزاج شریف کی طرف دعا مانگیں تاکہ ان کے وسیلے سے آپ کا دعا قبول ہو جائے دعا قبول ہو جائے ہم لوگ بھی جب آتے ہیں تو کامِ موشد کی طرف دعا مانگیں باہر والا کہتا ہے شرک تو کیا امام حمد رضی اللہ تعالی عنہ نے شرک کیا نبی قریب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رکھ کر کے دعا مانگیں تو انہوں نے دعا جو مانگیں اللہ قبول تلیا دعا قبول ہوگا کامِ موشد کے وسلم سے ہوگا دعا قبول ہوگا ہمارے کامِ موشد کے مبارک زبان سے جو نکل جائے گا اللہ کو پورا کر دے گا اللہ کو پورا کرنا ہوگا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جب خلیفت المسلمین ہوئے آدھی رات کو سارا عرب بھونتے تھے ایک بار ایک گھر کے قریب گئے بچے کی رونی کی آواز آئیں آپ نے دروازہ کھٹ کھٹ آیا گھر سے پردہ نشی کہتی ہے کون حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں سافر ہوں بچہ کیوں رو رہا ہے دروازہ کھولو جب پردہ نشی دروازہ کھولی تو عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کیا دکھا کہ چونے میں ہنڈی چڑی ہوئی پانی خور لہا ہے اس میں پتھر جالا ہوا آپ پوچھیں یہ کیا ماجرہ ہے بولے ہمارے بچے میں کئی دن سے بھوکی پیاسی ہوں بچہ رو رہا ہے میں چونے میں ہنڈی اس لیے چڑھا ہی ہوں بچے کو دلیسہ دے رہا ہوں سوڑا بیٹا خانہ پر جائے گا تو میں اٹھانوں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تو آن پھو مبارک آنسل سے آنٹو ٹھپڑ گیا آپ پھولنگائے بہتر مال اور بستہ بستہ چھاوہ نانٹہ اپنے خود سن مبارک پر لے کر آئے صحابہ نے کہا حضور آپ اجازت دیئے تو میں لے جاؤں بولے نہیں یہ میرا کہوں میں میں نے اپنے نظر سے دیکھا ابی شیف صحاب رحمت اللہ علیہ صحاب السنگہ پوری رحمت اللہ علیہ جو کہاں صحابہ اکرام کر کے گئے جو کہاں اللہ کے رسول اللہ کے حدیب کے کر گئے آج وہی کام پانچے حضور تبیر رحمت اللہ علیہ وہی کام آج پانچے حضور تبیر رحمت اللہ علیہ میں نے دو ادھائی بجیدات کو میں دیکھا ہوں اپی شیف صحاب رحمت اللہ علیہ صحابہ سنگہ پوری رحمت اللہ علیہ یہ دس روش کا سالہ میں اس گل میں تمام خیمے میں جا کے دیکھتے تھے کون ہمارا موری کو کمل کی ضرورت ہے کی چادر کی ضرورت ہے جو کام عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کیا یہ دربار عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کیا یہ دربار عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جو کام عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کر کے گئے وہی کام آج پانچے حضور قبلہ رہے ہیں خیمے میں دیکھ کے آتے تھے کون مورید کو چادر کی ضرورت ہے کمل کی ضرورت ہے اس کے بعد خادم کو کہتے تھے کہ پھلانے جگہ جاؤ ایک مورید کو چادر کی ضرورت ہے کمل کی ضرورت ہے تو حتی ہی دربار لو دربار ہے میرے بھائے اولیاء اللہ بنانے کا کرخانہ ہے کہ کوئی معمولی کرخانہ نہیں جو نمازی نماز پڑھ کے جب باہر مکھلے تو ایک نمازی ایک نمازی سے پوچھتے ہیں میرے بھائے آپ کا نام کیا ہے تو کہتا ہے میں حاجی عبد الرحیم اب حاجی صاحب پوچھتا ہے کہ آپ کا نام کیا ہے تو کہتا ہے نمازی عبد الرحیم نمازی عبد الرحیم یہ نام فیشن ہو گیا جندگی میں ایک بار حاج کیا تو آپ اپنا نام حاجی عبد الرحیم رکھ دیا میں تو ڈیلی پانچ وقت نماز پڑھتا ہوں میں ڈیلی پانچ وقت نماز پڑھتا ہوں تو میں ہی اپنا نام نمازی عبد الرحیم رکھ دیا نمازی عبد الرحیم رکھ دیا موسیٰ علیہ السلام اللہ سے پریاد کر رہے ہیں میرے رحمان جس بندے سے آپ زیادہ محبت کرتے ہیں تو اس کو دنیا میں کہا دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اشارت فرمایا ہے میں اس کے گھر میں لڑکی لیتا ہوں ہم لوگ لڑکی سے گھوڑا گئے ہیں لڑکی پیدا ہوئے گئے یہ اٹھا سو جاتے ہیں شہرہ بنا لیتے ہیں اللہ کے رسول کہتے ہیں جس سے میں دوستی کرتا ہوں اس کے گھر میں میں لڑکی دیتا ہوں موسیٰ علیہ السلام کے کہار کہ سب سے زیادہ دی سے دوستی کرتے ہیں اس کو کیا دیتے ہیں بولے اس کے گھر میں میں مہمان بھیج دیتا ہوں اس کے گھر میں میں مہمان بھیج دیتا ہوں مہمان بھیج دیتا ہوں شہرہ سنگا پوری رحمت اللہ کے پاس اپنی بھائے حضور امال گینیوں میں شریف خراب جوڑ چھاٹے نہ انہیں کو سوڑ کھاوانا ہوتے دکھتا دیکھا نہ ہوئی کے جوڑ چھاٹے نہ حضور بہتے بابا تمہاں نماز کازا آچے نہ حضور ہمیں راجی شریف کاز کری یا شکھو بھاڑا دیلے جو پھر نمازیں شمائے ہوئے ماتی دے تیموں کارے ہمیں نماز آدھا کریں ماتی دے تیموں کارے ہمیں نماز آدھا کریں بابا تمہاں کونک بینکے تاکہ آچے نہ حضور بینکے ہمیں دیتے جائیں نکھی شکی تو بابا دکٹر کچھے لیے جاؤ جو کنگی کے لیے دے چھے ڈاکٹر بولتے ڈاکٹر پورکہ کرتے ہو بہر پہ شاک پہ کھانا پورکہ کرتے ہو پہ پی بھار 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 کورے داؤ روپورٹ اسے دی کونو روگ نائے تمہاں گنگی کے کونو روگ نائے پیسر لوہا چھے آمیں ایک تا بیٹامین لکھے دیچے کھواب جوار تا سورے جانے ایسے کھوا چھے اب جوار چھاٹھے نا بھار 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 ہasına کہیں وہ ایک مستسسسسسلہ ڈاکٹر پہ کھانا پہ جانے موٹو سورے ڈاکٹر repTwytes ڈاکٹر بھار 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 obra روگنائے کوئی بھار بھار Amerika ڈاکٹر پہ کھاچے ڈاکٹر بھار 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 بھاروا ڈاکٹر 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 بینی کے راک کولے بڑھچے بینی کے راک کولے بڑھچے تُمیں شتی کتھا بڑھو تُمیں کونوں دن بینکے تاکہ رکھے چھو بولے نا اوہنے دن ہوئے گے چھے آمیں پوشترابری چیچو تاکہ رکھے چھتم کاغستہ ہی لیے گے چھے چھے جمیں آمیں جائیں گا اور اپنی بھائیتی کو لوگ گاڑی بھوریے پوشترابری لیے گے چھے پوشترابری کیے دکشتر کو چھے نامیں تاکہ چھے بولے ہاں پانچ ہاظیا تاکہ انٹیس ہوئے چھے سوٹ ہوئے چھے نا پانچ ہاظیا تاکہ انٹیس ہوئے گے او پیربھائی کی کو لوگ سارا تاکہ بار کولیے اور گھورےسے گے چھے جے سوٹے تاکہ چھلو کاغ کواکو خیے دیلو اورہ گینی کے جہوٹا شوٹے گے چھے پوشترابری بھی گے چھے اور دینیو بابا کی بوچے تمہیں ایک ڈیڑھ مینہ لوزیفہ پوڑی آماں میں کے میرے تھلوے تمہیں ڈیڑھ مینہ لوزیفہ پوڑی آماں میں کے میرے تھلوے آماں ایک مولانا کتے گئے چھدو اور اب بوچے پانچ ہزار تک داؤ تمہار میں ایک ایک ترماغلی دیو اور گھرے تاریز دیو جوٹا سوڑی جاتے ہمارا کامیلوشی زندہ والی ہے ہر جگہ ہاتھ ہی ناظ دی ہمارا کامیلوشی پولے بابا تمہار بھوڑے سوڑ دھکانا چو اے تا باہر کورو باہر کورے دے بے تمہارا گھرنی کی جوٹ کر سوڑیے جاتے سوڑیے جاتے تو ہر کامیلوشی دلوار اولیاء اللہ بنانے کا کسانہ ہمینے بھائے ایک کوئی معمولی کسانہ اب تک ہم لوگ کامیلوشی تو چھنا نہیں جانا نہیں جس نے چھنایا جانیا وہ اللہ کا وضی بن گیا جس نے کامیلوشی کو چھنایا جانیا وہ اللہ کا وضی بن گیا یہ دربار ادبا تعظیم کی ہے جس نے ادبا تعظیم کر کے دروار میں آیا قدم قدم پر لیتی ہے قدم قدم پر لیتی ہے جس نے بے عدبی کیا تو قدم قدم پر گناہ بھی ہے میرے بات قدم قدم پر گناہ ہے حقانی دروار وہ دروار ہیں اولیاء اللہ بنانے کا کارکھانا ہے میرے بات چھنا ہے براتانی دروشی کو مورید تھے ہمارے بھنڈالی بھائی جب حضرت مولانا سفیاجان گش رحمتوں ڈالے کا طبیت بہت زیادہ خراب ہو گیا یہی اتھاران ہمارے ہوجا موبارہ دکٹر آئے کے دیکھتا ہے کہتا ہے مولانا صاحب آپ چند گھنٹے کو مہمان ہیں ہمارے بھنڈالی بھائی ہوجا موبارہ کے گیت پر کھڑے ہوکے سنا ہوں کہ دکٹر کہتا ہے مولانا صاحب آپ چند گھنٹے کو مہمان ہیں ہمارے بھنڈالی بھائی کیا وضو بنایا یہی بھر مارے اتھارا نمبر بھر مارے حقانی مسئل میں دولی کا نفین نماغ کرنے اور اللہ سے دعا کیا میرے رحمان ہمارا حیات زندگی حضرت مولانا سفیاجان گش رحمت اللہ لگی حضرت مولانا سفیاجان گش رحمت اللہ لگی اللہ نے دعا قبول کر دیا ہمارے بھنڈالی بھائی کا فوراً انتقال ہو گئی احضر مولانا سفیاء جان گاچی رحمت اللہ علیہ کا ایک سو برد حیات بڑھتا دیکھئے مرشد کے لئے جان قرمان کر دی مجھے سے مکار مری کھلی چومن لیتے ہیں اوپر دیر سے دیکھلاوا والے چومن مطلب اور دیر سے مانو جس نے دیر سے مانا کامل مرشد اس کا ہو گیا جو مرشد کا ہو گیا مرشد اس کا ہو گیا جو اللہ کا ہو گیا اللہ اس کا ہو گیا اللہ کا کون ہو گیا ان کا مبارک زبان سے جو نکل جائے گا اللہ کو پورا کر لے موسیٰ علیہ السلام وہی طور پر دیلی جاتے تھے اللہ سے ہم کلام کر ایک پردہ نے شکھڑی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام آئے گا تو میں کہوں گا کہ میرے بارے میں اللہ تعالیٰ سے پوچھنا ہمارے قسمت میں اولاد ہے کی نہیں موسیٰ علیہ السلام اللہ سے پریاد کرنا میرے رحمان ایک پردہ نشی آئی ہے انہوں نے سوال کی ہے کہ ہمارے قسمت میں اولاد ہے کی نہیں اللہ نے کہا ہاں اس کے قسمت میں اولاد نہیں ہے موسیٰ علیہ السلام نے آ کر کہہ دیا اس کے قسمت میں اولاد نہیں ہے وہ اور روکے ہوئی چلے گئی مایوس ہو گئی یہی فقیری حجرہ مبارک والا اس پردہ نشی کے گھر پر پہنچے اور کہنے لئے کہ جو اور ایک روٹی کھلائے گا اس کو ایک اولاد ہوگا جو دو روٹی کھلائے گا اس کو دو اولاد ہوگا جو تین روٹی کھلائے گا اس کو تین اولاد ہوگا وہ پردہ نشی نے تین روٹی کھلائے گا ایک اے باں دیگر تین اولاد ہو گیا تین اولاد ہو گیا کامل مشیط کا مبارک زبان سے جو نکل دائے گا اللہ کو پورا کرنا ہوگا وہ جہاں مبارک والا کامل وزی تھا اس کے بعد پردنشی تینوں بچوں کو لے کر پھر کہ وہ دور پہار کے پاس کھڑی موسیٰ علیہ السلام آئے کہنے لگے آپ نے کہا کہ تمہارے قسمت میں اولاد نہیں یہ تو تین بچے کیسے ہو گئے بولے میں نہیں کہا ہوں اللہ نے کہا ہے کیکہ میں جاتا ہوں اللہ کے پاس موسیٰ علیہ السلام جیسے اللہ کے قریب گئے اللہ تعالیٰ نے ایک ترش کے چھوڑا دیا جاؤ انسان کا گوشت لے کراؤ انسان کے سارا عرب گھوم گئے کسی نے گوشت دینا گوارہ نہیں کیا وہی حجر مبارک والا فقیر جب دیکھا ہے موسیٰ کیا بات ہے تمہارے ہاتھ میں تش اور چھوڑا ہے بولے اللہ نے آدمی کا گوشت مانگا آپ نے فوراں جسم کا گوشت کاٹ کر اس برطن میں رکھ دیا اور کہا کہ اللہ نے کس حصے کا گوشت مانگا بولا اللہ نے یہ نہیں کہا وہ فقیر ہو جائے مبارک والا سارا جسم کا گوشت کاٹ کر وہ تش میں دے دیا جا لے جا اللہ کے دروازے لے جا اللہ کے دروازے جب موسیٰ علیہ السلام لے کے جاتے ہیں تو اللہ کہتے ہیں موسیٰ تو بھی تو انسان تھا تو نے اپنا بدن کا گوشت ہی میں دیا جس نے ہمارا حکم پر سارا جسم کا گوشت دے دیا تو وہ پتیر ہو جائے مبارک والا وہ پردہ نشی کے لیے دعا دیا تھا میرے رحمان اس کو اولاد دے دے میں نے ان کے دعا کے وسیلہ سے اولاد دے دیا اولاد دے دیا اسی درواز میں ایک بیہر شرک کے ڈاکٹر صاحب ہے پچاس سال کا عمر ہو گیا اولاد نہیں ہوا صاحبت سنگا پونی رحمت اللہ علیہ کو کہا حضور ہم لوگ بہت پریشان ہے ایک اولاد نہیں دولت تو بے شمال ہے لیکن اولاد نہیں حضور کہے جاؤ اللہ چاہے گا تو ہو جائے زیادہ دن نہیں لے گا چھے مہنا میں ان کے گینڈی کے پیٹ میں اولاد آگا ہے اولاد آگا ہے بہت پوشور اولاد آگا ہے تو ہمارا موسیٰ کے ممارک زبان سے جن کر جائے گا اللہ اس کو پورا کرے گا اللہ پورا کرے گا اللہ کے رسول نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کو کہا کہ اے عمر میں جب دنیا سے پردہ ہو جاؤں گا ہمارا جھوبا مبارک حضرت وائسکرنی کو دے دینا حضرت وائسکرنی کو دے دینا آپ جب پردہ ہو جائے وہ جھوبا ہوں پورا مبارک قیرن گئے اور تلاش کر رہے ہیں کہ وائسکرنی کہاں ہے وہاں کے لوگوں نے کہا کس پاگل کا نام لے رہا ہے وہ تو پاگل ہے بولے بھائے پاگل ہی کا جگہ تو بتا دو بولے جھوپی میں جال آرہا ہے جہاں وہاں چلے جانے آپ جب گئے سلام کیا انہوں نے جواب دے اور حضرت وائسکرنی کوشا کیا بات ہے کس لیے آیا ہوں تو انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جھوبا مبارک دیا ہے آپ کو دینے کے لئے کہ یہ جھوبا مبارک کہن کر آپ دوری کا نفیر نمات پڑھ کر امتی محمد کو گناہ کو بخشوا دے امتی محمد کو گناہ کو بخشوا دے آپ نے خورا جھوبا مبارک پہنے اور نماز نفیر نماز کی نیت بانے اس سردے میں گئے کہیں میرے رحمان جب تک امتی محمدی کا گناہ کو نہیں بخشے گا میں اس سردے سے سر نہیں اٹھاؤ میں اس سردے سے سر نہیں اٹھاؤ میں نے اپنے نظروں سے دیکھا سابر سنگر پوری حمد اے سالانہ عوشن ہے صبح سے لے کے عشاء کی نماز پر ہی نکلتے تھے اللہ تعالیٰ جب تک ان کا موریدوں کو گناہ کو نہیں بخشا مجلس ختم نہیں کیا سابر سنگر پوری مجلس ختم نہیں کیا سابر سنگر پوری یہی باگ مالی پار ہوں انہیں اپنے نظروں سے لے زہر کی نماز پڑھائی اثر پڑھائی مغیر پڑھائی عشاء نماز کے بعد ہمارے مشیب نے روروں کا دعا کیا ہمارا تمام موریدوں کو گناہ کو بخش دے میرے رحمان ہمارا تمام موریدوں کو گناہ کو بخش دے جب اللہ نے کہا جا تمہارا سارا مورید کا گناہ بخش دیا تب آپ نے محیصت ان کیا حتانی دربار وہ دربار ہے اولیاء اللہ بنانے کا کرسانہ ہے کہ کوئی معمولی کرخانہ نہیں میرے بھائے ہم لوگ اب تک سمجھا نہیں جانا نہیں وقت ہو گئے ایک چھوٹی سے نظم کہہ رہا ہوں کہ چھوٹی چھوٹی کشتی ہے کمزور چلانے والا ہے کوپانوں سے کیا ڈرنا اللہ بچانے والا بڑھنے میں کچھ دھوڑ ہو گیا اللہ باستر محف کر دیجئے گا حقانی درشن حقانی درشن بچانے درشن بچانے دل